اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا اپنے صدقات اور چیریٹیز کو احسان جتلا کر یا جسے دیا ہے اسے عذیت دے کر باطل نہ کر دو امام محمد تقیل جواد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا امام سے آ کر اس نے کہا کہ مولا میں نے آج کا دن بڑا اچھا ہوا کہ دس فقیروں کو لباس دی ہے میں نے اور اس کے بعد وہ آگے کہتا رہا کہتا رہا کہتا رہا امام نے کہا کہ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ لا تبتل الصدقات بل مننے والا دا اپنے صدقات کو احسان جتلا کر وزیت دے کر باطل نہ کرو تو اس نے کہا کہ مولا وہ کہاں وہ تو چلے گئے وہ دس فقیر جو دے وہ چلے گئے میں ان پر کوئی نہیں احسان جتلا رہا تو امام اسلام نے کہا کہ آیت میں یہ کہا لکھا ہے کہ خالی ان کے سامنے احسان جتلا ہو یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ جو ان کے سامنے ہی احسان جتلایا گا اس کا صدقہ باطل ہو ایک مرتبہ ہوتا ہے کسی کو بیان کرنا کسی مسئلہت کی وجہ سے مثال کے طور پر آپ کسی اور کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک اپرچنٹی ہے آپ اس پہ کوئی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے یہ اگلہ دیسے سے پٹتے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو صدقات دیتے ہیں سرن چھپا کر وعلانیہ اور کچھ علال اعلان بھی دیتے ہیں تو دونوں کا قبول ہے اور علال اعلان جو دیتے ہیں ان کی نیت احسان جتلانا نہیں ہوتی ان کی نیت دوسروں کو تشفیق دلانا ہوتی یہ رکھ بات ہے تو یہ ہماری نیتوں کا اور لہجے کا فرق ہوتا ہے کہ ہم کس انداز سے اس بات کو پیش کر رہے ہیں کہ ہم احسان جتلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم احسان جتلا ہوگے یا اسے عذیت دوگے یعنی مثلا اس پر ٹانڈ کروگے ہم نہ ہوتے تو تمہاری کیا اوقات تھی اب یہ کوئی تشفیق دلانا تو نہیں یہ دوسروں کو انسپائر کرنا تو نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تم نے اس کے لئے کیا تھا وہ ضائع ہو گیا باطل ہو گیا خیر جس کے ساتھ وہ نیکی کی گئی ہے اسے بھی احساس کرنا چاہیے کہ امام نے یہ بھی فرمایا کہ مللم یشکر انہاسلم یشکر اللہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا یہ دو طرفہ دونوں کی الگ الگ ڈیوٹیز ہیں تو جس کے ساتھ اگر کسی نے کوئی نیکی کیا تو اس سے یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہاں انسانوں نے میرے ساتھ نیکی کیا میں ان کا شکر گزارنا اور جس نے نیکی کی ہے اس کے دل میں ہو کہ میں نے اِنَّمَا نُطْئِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّا لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَانُ وَلَا شُكُورَا اہلِ بیتِ اتھارِ الْسلام کے لئے سورة دہر میں اللہ نے فرمایا ہم نے تو جو کچھ کیا اِنَّمَا نُطْئِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے لئے کیا لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَانُ وَلَا شُكُورَا نہ تم سے کوئی جزا چاہتے نہ تم سے کوئی شکریہ چاہتے سبحان اللہ ایک وہ عمل کے جو ہماری کسی عمل کو باطل کر دے وہ ہے احسان جتلانا اور ٹانٹ کرنا